اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اسلام میں بلندی اور برطری کا میار صرف اور شرف طفع اور پریزکاری ہے اس ماہ مبارک میں دعا ہے کہ ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر چلنے کی توفیق کتا ہو تو چلتے ہیں آج کی قصے کی جانب جیوانیا جی تو آج ہم بات کریں گے کہ حضرت دعوت علیہ السلام کو کس طرح بادشان ملی جب تعلوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے جالوت بہت ہی قداور اور نیایتی طاقتور بادشاہ تھا وہ اپنے سر پر لوہی کی ٹوپی پہنتا تھا جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے سب آرائی کر چکی تو حضرت تعلوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرما دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکہ اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا یہ فرمان شاہی سنکر حضرت دعوت علیہ السلام آگے بڑے جو ابھی بہت ہی کم سن تھے اور بیماری سے چہرہ زرد ہو رہا تھا اور غربت و مفلیسی کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے گزر وسر کرتے تھے روایت ہے کہ جب حضرت دعوت علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تو پھولا کہ اے حضرت دعوت مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکارا کہ اے حضرت دعوت مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت حارون علیہ السلام کا پتھر ہوں پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کر ارث کیا کہ اے حضرت دعوت علیہ السلام مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں آپ علیہ السلام نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنی جھولی میں رکھ لیا جب جنگ شروع ہی تو حضرت دعوت علیہ السلام اپنی گھوپن لے کر سفوں سے آگے بڑھے اور جب جالود پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے تینوں پتھروں کو اپنی گھوپن میں رکھ کر اور بسم اللہ پڑھ کر گھوپن سے تینوں پتھروں کو جالود کے اوپر پھینکا تو یہ تینوں پتھر جا کر جالود کی ناک اور کھوپری پر لگے اس کے بھیجے کو پاش پاش کر کے سر کے پیچھے سے نکل کر تیز جالودیوں کو لگے اور سب کے سب مکتور ہو کر گر پڑے پھر حضرت دعوت علیہ السلام نے جالود کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لا کر اپنے بادشاہ حضرت تعلود کے قدموں میں ڈال دیا اس پر حضرت تعلود اور بنی اسرائی بہت خوش ہوئے جالود کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت تعلود کو فتح مبین ہو گئی اور اپنے اعلان کے مطابق حضرت تعلود نے حضرت دعوت علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا اور اپنی اہدی سلطنت کا ان کو سلطان بنا دیا پھر پورے چالیس برس کے بعد جب حضرت تعلود بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت دعوت علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے اور جب حضرت شامویل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت دعوت علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرپراز فرما دیا آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں اعزاز ایک ساتھ کسی کو بھی نہیں ملے آپ پہلے شخص ہیں کہ ان دونوں عہدوں پر فائز ہو کر سلطنت اور نبوت دونوں منصبوں کے پرائز پورے کرتے رہے اور پھر آپ کے بعد آپ کے پرزند حضرت سلیبان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرپراز فرمایا اس واقعے کا مکمل بیان قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ہے حضرت دعوت علیہ السلام کا ذریعہ معاش حضرت دعوت علیہ السلام نے باوجود یا کہ ایک عظیم سلطنت کے بادشاہ تھے مگر ساری عمر وہ اپنے ہاتھ کی دستکاری کی کمائی سے خرد و نوش کا سمان کرتے رہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موضوع عطا فرمایا تھا کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا اور آپ اسے ذریں بنایا کرتے تھے اور ان کو فروغ کر کے اس رقم کو اپنے ذریعہ معاش بنائے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرندوں کی بولی سکھا دی تھی درس ادایت حضرت دعوت کی سرگدش کی طرح حضرت دعوت علیہ السلام کی مقدس زندگی سے یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنا فضل و کرم فرماتا ہے تو ایک لمحے میں رائی پہاڑ اور ذرعے کو افتاب بنا دیتا ہے غور کرو کہ حضرت دعوت علیہ السلام ایک کمسن رڑکے تھے اور خود نہائیت ہی مفلس اور ایک غریب باپ کے بیٹے تھے مگر اچانک اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے عظیم اور بڑے بڑے مراتب و درجات کے اعزاز سے سر پر آس فرما دیا کہ ان کے سر پر تاجشہ ہی رکھ کر انہیں بادشاہ بنا دیا جی بلکل بجا فرمایا وانیا بے شک کہ اللہ کا ہی کرم ہے جو ذرے کو آسطاب بنا دی بس ہمیں اپنا ہر کام اللہ کی خوش ندی اور رضا کیلئے کرنا چاہئے دوزیں آپ سے اگلے پرگرام میں سب تک کے لیے اللہ حافظ